بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ثابت مسور کی دال جس میں ہم نے ایک کٹوری لیا ثابت مسور کی دال کی ہم نے دو پیاز لیا ٹو ٹی سپون لیسن کا پیسٹ لیا ہم نے ایک پیکٹ لیا مساکو کا چار سبز میرچ باریک کاٹ لیا چار سبز میرچ ویسے رکھ دیا اور دو ٹوماتر لے لیا ون ٹی سپون ہم نے سکہ دھنیا لیا اور ٹو ٹی سپون ہم نے دھڑا مرچ لیا ہاف ٹی سپون ہم نے حلدی لیا ہاف ٹی سپون ہم نے پیسٹا ہوا گرمسالہ لیا ون ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہاف ٹی سپون ہم نے گرمسالہ سابت مکس لے لیا اور کسوری میتھی ٹو ٹی سپون ہم نے لے لیا ہم نے چھ گلاس پانی کے اس میں ڈالی ہیں اور اس کو بوائے لانے تک چھوڑ دیں گے ہمارے پانی کا بوائل آ چکا ہے ہم نے ثابت مسور دال کو صاف کر کے پانی سے دھول لیے اچھے طریقے سے اب اس میں شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہماری دال کو بوائل آ چکا ہے اب اس کی آنچ ہم ایسا کر دیں گے اور اس کے اوپر ڈکن رکھ کے ہم اس کو گلنے تک چھوڑ دیں گے ہم نے دال کو تین گھنٹے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا گلنے کے لیے اب ہم چیک کرتے ہیں ہماری دال گل چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہماری دالی گل چکی ہے اور پانی بھی خوشک ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم آدھا کاپ کو کنگائل شامل کریں گے اس کا تھوڑی دیر گرم کریں گے اب ہمارا کوکنگائل گرم ہو چکا ہے اس میں پیاس شامل کریں گے اس میں پیاس شامل کریں گے پیاس کو ہم ہلکا براؤن کریں گے زیادہ براؤنی کرنا اب ہمارا پیاس ہلکا بلکل ہلکا براؤن ہے کیونکہ اس دال میں پیاس براؤن نہیں کرتے کچھا پکا ہوتا ہے اور اس میں ہم لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے کچھا پکا ہوتا ہے دے دکھنے میں بھی دال اچھی لگتی ہے اگر نمید بھی جب سیٹھتے ہیں حیثیں کچھ ملائے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں ڈیمید پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں بہتے ہیں پڑھتے ہیں ہمارے ٹماٹم گل چکی ہے اب اس میں نمک شامل کریں گے اور مکس گروہ مسالہ بھی شامل کریں گے اب اس میں ہلدی شامل کریں گے اور دھڑا مرچ بھی شامل کریں گے اور سکہ دھڑیاں بھی شامل کریں گے اب اس کو دھڑی گھون لیں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے ہمارے مسالہ جہلے ہیں اب اس میں سابت بھی شامل کریں گے اور پٹی بھی شامل کریں گے اب اس میں سابت بھی شامل کریں گے اور پٹی بھی شامل کریں گے اور پٹی بھی شامل کریں گے اب ہمارے مسالہ بھون چک ہے اب اس میں ہم جو بھائیل آئیوئی گلی ہوئی ڈال ہے وہ شامل کریں گے اب اس کو مکس کر لیں گے اور پٹی بھی شامل کریں گے تھوڑا سا اس کو اس طرح کر دینا ہے یہ ککر سے بغیر بھی ہماری پتیلے میں بھی بہت اچھی سی ڈال گل گو چکی ہے اس کو چمچ کی مدد سے اس طرح تھوڑا کر دینا ہے اب اس کو ہم بوائل آنے تک چھوڑ دیں گے اب ہماری دال کو بوائل آ چکا ہے اب اس میں پسا ہوا گرمیسالہ شامل کریں گے اور سوری میتھی بھی شامل کر لیں گے اور اس میں مسا کو بھی شامل کر لیں گے اور ان کو مکس کر دیں گے اب دال کو ہم نے مکس کر دیا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری بنی ہے خشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا اب اس کو ہم سرف کر دیں چولے بند کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کالی مسور کی دار ریڈی ہو چکی ہے جو کہ بہت سپائسی بنی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اللہ حافظ